کسی نام سے ایک سوال کیا ہے کہ ہم ناپاکی کے حالت میں محفیل ملاد پاک میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو دیکھیں ایسا ہے آپ ناپاکی کے حالت میں محفیل ملاد پاک میں جا تو سکتے ہیں اس کی اجازت تو ہے لیکن جانا لوگ گوالا نہیں کرتے ہیں اور اچھا بھی نہیں رکھتا اس لئے کہ آپ جس محفیل میں جا رہے ہیں وہ ایک پاک محفیل ہے اور آپ ناپاکی کے حالت میں جا رہے ہیں تو جانے کی اجازت تو ہے لیکن نا جانا یہ زیادہ بہتر ہے اس لئے آپ پاکی کے حالت میں جائیں یہ زیادہ بہتر ہے اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ ہمیشہ پاکی کے حالت میں رہنے کی کوشش کریں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان باوضو کے حالت میں موت ہوتی ہے جس انسان کی تو اسے شہید کا ثواب ملتا ہے اور اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ پر ہے کہ سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ وضو کر لے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں گے تو آپ کو نیند کے حالت میں کوئی برے خواب یا گندی خیالت وغیرہ نہیں آئیں گے اس سے آپ محفوظ رہیں گے اس لئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ پاکی کے حالت میں رہے اور ہو سکے تو ہمیشہ کوشش کرنے چاہیے کہ وہ باوضو رہے اس سے آپ کو بہت سارے فائدہ ہوں گے بہت سارے ثواب کی حق دار آپ بن سکتے ہیں امیت کرتے ہیں آپ کو یہ مسئلہ بہت خوبی سمجھ میں آگے جا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دی چینل کو سبسکرائب کر دی ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ